ایک دانا ادنی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی کی مدد لیتا ہوں وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک بڑا شخص چار پائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانا چک رہی ہیں ان مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چک رہا ہے وہ حیران ہوا اور اپنی گاڑی کو بھول کر اس بڑے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا کہ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ دانے چک رہا ہے تو اس بڑے شخص نے کہا دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا میں اسے اٹھا لیا یہ زخمی تھا میں نے اس کی مرہم پٹی کر کے اس کو مرغیوں کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا یہ خود کو مرغی کا چوزہ سمجھنے لگا اور دوسرے چوزوں کے ساتھ اس نے بھی دانہ چوزہ سیکھ لیا اس دانہ شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی کہ یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں توفے کے طور پر یا اس کی قیمت لے لیں میں اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانہ شخص کو توفے کے طور پر دے دیا یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گھر آ گیا وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا مگر وہ باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکیڑ کر گردن میں چھپا لیتا وہ روزانہ بلا ناغا باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا تو باز کا بچہ ہے مرغی کا بچہ نہیں اپنی پہچان کر اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو پنجابی سندھی سرائی کی پشتو ہر زبان میں اس بچے کو کہا کہ تو باز کا بچہ ہے مرغی کا نہیں اپنی پہچان کر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو آخر کار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو تم باز کے بچے ہو اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے بھینک دیا باز کا بچہ ڈر گیا اور اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکر لیا اور آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا زمین تو بھی بہت دور ہے تو اس نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑنے کی کوشش کرنے لگا جیسے کوئی آپ کو دریاء میں دھکا دے دے تو آپ کو تیرنا نہ بھی آتا ہو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہوتی ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچہ اڑنے لگا وہ خوشی سے چیکھنے لگا اور اور اوپر جانے لگا کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا تو دانا شخص نے کہا اے باز میں نے تجھے تیری شناخ دی ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا یہ کمال صلاحیتیں تیری اندر موجود تھیں مگر تو بے خبر تھا یہی معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے ہماری ایک خاص شناخت ہے ہمیں ایک خاص امت کے ارکان ہیں ہمیں ایک ایسی قوم سے ہیں جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اردگرد بے شمار مرگیاں ہیں جن میں ہمارے ٹی وی چینل اور اخبارات بھی شامل ہیں جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں مرگی کے بچے ہیں جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سوپر پاور نہیں ہو سوپر پاور کوئی اور ہے جو مسلسل یہ بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ پسدل ہو کمزور ہو جو کچھ نہیں کر سکتے اگر آج ہم اپنے آپ کو پہشان لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں موسیقی